اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راج اشکیل آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر قراؤن ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں زلہ ڈوڑا کے بلاک کہرہ کے اندر اور جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ بلاک کہرہ کی پینچائی جوڑا کلاں ہیں تو ناظرین آپ دیکھتے ہیں آپ بہتو بھی جانتے ہیں کہ پورے ہمدرستان کے اندر پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے کورونا وبا کی وجہ سے ہر شخص جو ہے پریشان ہے اسی موضوع پر ہمارے ساتھ ابھی کومیٹی ہیلتھ آفیسر ہیں اور اس کے بلابہ ایک سرپینچ جو ہے جوڑا کلاں کے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سب سے پہلے کشمیر قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے بھاگت ہے سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جوڑا کلاں کا جو ہے دورہ کیا آپ مختلف پنچائیتوں کا جو ہے دورہ کرتے ہیں تو جوڑا کلاں کے اندر جو ہے کچھ مصبت معاملات پائے گئے تھے تو آپ نے ان کو دیکھا بات چیت کی ان میں کس طرح کی پرابلمز پائے گی آشتیل صاحب یہ پچھلی بریس تاریخ کو یہاں پہ ایک دیڑی کی دیکھت ہے نائک مہلا جورا کلاں میں تو جس کے وجہ سے ہمارے یہاں پہ جتنی بھی ان کے جو کنٹیکٹس تھے ان کے پرائیمری کرٹکس اور سیکنڈے کرٹکس ان کے سیمکلنگ کی گئے 24 کو 20 تاریخ کو تو اس پہ سے بدقسمت کی بات ہے کہ ہمارے 22 لوگ جو ہیں وہ کو کلٹیو پائے گے تو ہمارے کو لے کے ہماری تیمز ہماری تیم دکتر سو لے کے یہاں گھر گھر کا دو رنگ کیا اور چلی میں ہماری کوڑکٹس ہیں چاہے اس میں پلس اکچی میٹرز ہیں میڈیسنز ہیں وہ گھر گھر میں جا کے ان کو دستیاب کی گئی تو اس کے بعد پھر آج یہ چکے ایڈمسٹریشن پوری یہاں پہ تھی تسلدار صاحب تھے ویڈیو صاحب تھے اور ہمارے sdm صاحب کی ڈیریکشن اور ہمارے ڈیریکشن سے ہم لوگوں نے بھی ہاں پہ وزٹ کی میرے ساتھ ڈاٹر صاحب بھی تھے ڈاٹر وینے جی بھی تھے تو ہم نے کوشش کی کہ ہر پیشیٹ سے ہم خود ملے تو وہاں سارے اس انٹومیٹک ہیں سب لوگ جو ہیں تو وہ اپنی پوری ایسو پیس کو فالو کر رہے ہیں تو ہم نے ان کو ایڈوکیٹ کیا سب لوگ ٹھیک ہیں سر جیسے کہ آپ ہر پیشن کے ساتھ ملے جو مصبت پائے گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کی کچھ پرابلم کیوں وہاں پہ ہلپ کو لے کے یا اگر میڈسین کی بات کریں تو ان کے پاس کٹس ہیں وہ پراپرلی ان کو مونیٹر کیا جا رہے ہیں ان کے وائٹلز کو چیک کیا جا رہا ہے ان کی اوکسیزن لیول کو دیکھا جا رہا ہے ہمارے لوگ وہاں جا رہے ہیں لیکن ہم نے ان سے پوچھا بھی آپ کو اس کے علاوہ کوئی دکت تو نہیں پریشانی تو نہیں ہے لیکن ان نے کہا ہمیں ہلپ کے علاوہ اگر ہلپ میں کوئی ایسی دکت آئی نہیں لیکن ہمیں کھانے بھی نہیں کی زیادہ پراؤلم ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں راشن کی پراؤلم اگر راشن مل جاتا لوگ گریب ہیں گاؤں والے ہیں وہاں پہ سب مزدور طبقہ ہے گھر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں یہ وردی ڈی سی صاحب کی ڈیریکشن سے یہاں پہ زون بنایا گیا ہے تو لوگوں کی یہی ایک کہنا تھا کہ ہمیں راشن جو ہے وہ مل جائے تو وہ بہت اچھا رہے ہیں سلام آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے ان کے علاوہ جو ہمارے ساتھ یہاں کے ایک سرپینچر بھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے جڑے ہیں ان سے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں کے حالات جو ہیں کس طرح سے گزر رہے ہیں سرپین صاحب سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے آپ کا بھی شکریہ سر آج تو جو ہے جوڑا کلان جو ہے کنٹینمنٹ زون رکھا گیا ہے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کی پرابلم یہاں یہ آپ کا کہنا بڑا دروست ہے آج صبح جیسے یہاں تاصلدار صاحب اور ان کے ساتھ میڈیکل ٹیم ڈاٹر صاحب تھاٹری سے آئے ہوئے تھے مجھے بھی جیسے ہی پتا چلا تو میں بھی ان کے ساتھ گیا اور ان گھروں میں ہم گھوم کے آئے ان کی جو میڈیکل کی کمیاں تھی وہ کل ہی تھاٹری ٹیم نے سب کے گھروں میں میڈیکل کی ٹوگیرہ پہنچائے تھے لیکن ان کا کہنا جو ہے تو ہمارے گھروں میں پرابلم راشن کی آ رہے ہیں یہ واقعہ وہ گریب لوگ ہیں سارے جتنے بھی کمبے ہیں گریب ہیں اور وہ مزدوری کر کے ہی دن کو مزدوری کر کے شام کو کھانا کھاتے تھے لیکن آج چار پانچ دن سے اگر وہ اندر ہے ریڈ زون ہے تو ان کے لئے کھانے کی پرابلم ہے تو تاصلدار صاحب سے بھی ریکویسٹ کی گئی لیکن یہاں ڈیلروں نے جو بولا کہ ہمارے پاس ریشن اولیبل نہیں ہے تو ہم بھی آپ کے مادیم سے یہ بولنا چاہتے ہیں سرکار کو کہ کسی بھی طریقے سے ان کو سپیشل کہیں سے راشن لاکر ان کے گھروں میں پہنچائی جائے تھا کہ ان کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو لیکن میڈیکل والوں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جیسے ہی یہ کیا آ کر ٹیسٹ بھی لیے لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے برتاؤ کیا اور کال بھی انہوں نے میڈیکل کیٹ وغیرہ سب دیئے ہیں اور ہر واقت ان کے جو ٹیم میں کال بھی ٹیم یہاں تھی آج بھی اور ان کا کہنا ہے کہ کال بھی شاید آ کر مزید جو ٹیسٹ ہوگیرہ ہوں گے تو یہ ٹیم لے کر یہاں ہر گھر میں جائیں گے اور بڑے پیار محبت کے ساتھ ہر مریض کے ساتھ ہی پیش آ رہے ہیں شکریہ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بھی شکریہ کرتا ہوں اور میڈیکل ٹیم والوں کا بھی شکریہ آپ نے جو پیشنٹ دیکھے کوٹ پیشنٹ جو پائے گئے تھے تو کیا کس طرح کہ ان کے اندر جو سمٹمز ہیں وہ کس طرح کے ہیں دیکھیں آج ریونیو ڈپارٹمنٹ سے بھی آفشل آئے ہوئے تھے پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھے ہماری ہیلتھ کی ٹیم ریگلر ویزٹ کر رہی ہیں یہاں پہ تو آج جو ہم نے پیشنٹ دیکھے وہ تو ابھی تک سارے کے سارے پیشنٹ اسمٹومیٹک ہیں ابھی تک ان میں ایسا کوئی سمٹم ہے نہیں تو باقی ہمارے گراؤنڈ لیول پہ جو باشا بات کرسے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں انہیں اگر ان کو سب کو ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں اور اس ٹائم ان کو میڈیکل انٹرونشن کی کسی بھی ٹائپ کی ایسی کوئی ضرورت ان کو ہے نہیں دار صاحب جو لوگ اس وجہ سے ڈر رہے ہیں کافی ڈر رہے ہیں لوگ پوزیٹیو آ رہے ہیں تو ان میں کافی خوف ہے اندر سے تو آپ لوگوں ان لوگوں کے لیے کیا میسیج دانا چاہتے ہیں دیکھیں اس ٹائم ایسا دیکھا گیا کہ جو رولر ایلیاز ہوتے ہیں ہمارے وہاں پہ لوگ اس چیز سے گھگراتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان کا اگر ٹیسٹ کروائیں گے یا کچھ کرائیں گے ہمیں قوارنٹین کر دیں گے یا کچھ کر دیں گے کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں کہ کووڈ ہے تو ان کو میں یہی سیجسٹ کروں گا کہ آپ پلیز اپنا ٹیسٹ کروائیں اگر جب بھی میڈیکل تیم آتی ہے تو اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں اگر آپ پوزٹیو آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کچھ گنا کر دیا یا کچھ کیا ہے ٹیسٹ پوزٹیو آنا کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ پوزٹیو ہو تو آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا یہ دیکھا گیا ہے رولر ایلیاز میں یہ ایک سٹیگما جیسا ہوتا ہے کہ وہ پریفر نہیں کرتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کروائیں یا ہسپیل جائیں تو وہ بیمار رہتے ہیں اور گھر پہ ہی رہتے ہیں وہ نہ کسی سے علاج کرواتے ہیں اپنا نہ کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں اسی وجہ سے یہ آج بھی ہمارا یہاں پر کلسٹر کانٹینمنٹ زون بن گیا یہ کلسٹر میں ایک ہی ہے کہ اس میں یہ سارے پوزٹیو آئیں یہ تب ہی آئے ہیں کہ یہ اگر ان کو جیسے یہ کانٹیکٹس میں آئے تو انہوں نے انفارم نہیں کیا کسی کو کوئی ٹیسٹ نہیں کروائے کوئی کچھ نہیں کروائے تو یہ اب ضرور ہی نہیں ہے کہ یہ اسیمٹومیٹک ہیں تو باقی جگہ بھی اسیمٹومیٹک ہوں گے پوزٹیو آئیں گے اگر تو ٹریٹمنٹ ہوگا تو ٹھیک ہو جائیں گے میری یہی ریکویسٹ ہے ہر کسی سے جو بھی لوگ اس ایڈیا کے ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں تو اپنے ٹیسٹ درور کروائیں اور اگر کوئی بھی سمٹم آتا ہے تو اپنے کہیں بھی نزدیکی ہسٹل میں کسی دکٹر کو ضرور دیفائیں جی آپ کا محس پریہ راکیٹ سرز ایکسیلنس پریپورا سرینگر offers coaching for 11-12th arts and commerce offers all subjects with valley's top faculty on board visit RAKIP سرز ایکسیلنس پریپورا سرینگر call on 962-888-333 9469-888-333